اور اب موسم کی بات کر لیتے ہیں ملتان شہر اور گردو نواہ میں آج مطلع صاف رہے گا اسی حوالے سے مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے بلال یونس جی بلال آگاہ کیجئے گا اے جی شہر اولیہ کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر اور گردو نواہ میں مطلع صاف رہے گا اگر ہم شہر ملتان کی بات کرتے چلیں تو صبحوں سے ہی علل صبحوں سے ہی تھنڈی ہوایں چلنے کا سسلہ جاری ہے ہوایں چلنے کے باوجود بھی گرمی اور حبس میں اضافہ دیکھنے میں آرہا ہے اس کے ساتھ سورج نے بھی صبح صبح ہی اپنی آنکھیں آبو تاب کے ساتھ دکھانا شروع کر دی ہیں اے اگر ہم درجہ حرد کی بات کرتے ہیں تو اگست کے مہینے میں مہکمو موسمیات کے مطابق درجہ حرد چالیس ڈگری سینڈی گریٹ سے اباب جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوپہر اور شام کے موسم کی بات کریں تو دوپہر اور شام میں بھی ہوایں چلتی رہیں گی لیکن حبس میں جو ہے وہ خاصہ اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کے درجہ حرد کی بات کریں تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرد اٹھتیس ڈگری سینڈی گریٹ جانے کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے اس کے ساتھ کم سے کم درجہ حرد انتیش آریہ تین ڈگری سینڈی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ایر کوالٹی انڈیکس ایک سو پچپن پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا ہے ایر کوالٹی انڈیکس کی مطابق جو ہے وہ ملتان شہر پاکستان میں فضائی ترین علودہ شہروں میں چھٹے نمبر پر سٹینڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے سورج تلو اور گروب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سورج تلو کل صبح پانچ بچ کر اکتالیس منٹ پر ہوگا اور آج شام کو چھے بچ کر اٹھالیس منٹ پر سورج گروب ہوتا دکھائی دے گا آئینہ والے دنوں میں اگر ہم بارش کا امکان کی بات کرتے ہیں تو میکمو موسمیات کے مطابق جو ہے وہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ظاہر کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے اس کے ساتھ ساتھ میکمو موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ دو تین روز تک بھی بارشوں کا امکان نہیں ظاہر کیا جارہا بہاولپور اور گردنوں ماں میں مطلع صاف گرمی اور حبس کی شدت بھی برقرار ہے آئندہ دو سے تین روز تک درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے تجاوز کرنے کا امکان بھی سامنے آیا ہے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں تاہر جو یہ سے جی تاہر آگاہ کیجئے گا بہاولپور کے موسم کی بات کریں تو موسم جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بدلنے کو تیار ہے ہواوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے لیکن اس کے ساتھ اگر ہم درجہ رات کی بات کریں تو وہ بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ جو حبس کا سلسلہ ہے وہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے نیک میں موسمیات کی پرڈکشن کے مطابق بہاولپور میں آئندہ دو سے تین روز کے دوران گرمی کی شدت ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور اگست میں پہلی بار درجہ رات جو ہے وہ چالیس ڈگری سن ڈگری ایڈ کروس کرے گا اس کا مطابق یہی ہے کہ بہاولپور میں آئندہ دو سے تین روز کے دوران گرمی کی شدید لہر جو ہے وہ برقرار رہے گی اور ساتھ ساتھ جو حبس کا سلسلہ ہے وہ بھی واپس آئے گا اگست کے موسم کی بات کریں تو اگست میں کافی اچھا موسم رہا خوشگوار موسم چلتا رہا تھنڈی ہوای چلتی لیکن اب چونکہ اگست کا جو ہاف جو میڈ ہے وہ گزر چکا ہے اس کے بعد جو موسم ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے گرمی کی شدید جو ہے وہ دو سے تین روز رہے گی لیکن اس کے بعد موسم جو ہے وہ پھر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہم اس وقت کے موسم کی بات کریں تو اس وقت دس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے تھنڈی ہوا چاہ رہی ہے اور ہوا میں نمی کتنا سب کم ہوتا ہوا 65 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہاولپور کا جو ائرکورٹری انڈیکس ہے وہ بھی کافی بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 110 ریکارڈ کیا گیا جس کا مطلب یہی ہے کہ جو شہر کی فضاء ہے وہ علودہ ہے اور بہاولپور کا جو فضائی علودہ شروعوں میں نمبر ہے اس وقت پاکستان میں وہ نوہ ریکارڈ کیا گیا ہے ساتھ ساتھ جو تبیمارین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ شدید گرمی کی لہر میں اور حبس کے دوران جو زیادہ مشکت والے کام ہیں ان سے پرہیز کریں دوپیر کے اوقات میں ہوادہ جگہ پر رہیں اور سیادہ جگہ پر رہیں تاکہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے اور سن سٹروک ہے اسے محفوظ رہ سکے گئے تو بہاولپور کا جو موسم ہے آئندہ 24 گھنٹوں کو خوش کرے گا حبس بھی رہے گی اور بارش کا کوئی امکان نہیں جی تاہی جویا بہت شکریہ آپ کا